بھو مافیا یعنی لانڈ گرابرز کے خلاف انٹی کرپشن بیرو بہت کچھ کر رہا ہے اور کرائم برانچ کا بھی روز ایک ادھر پریس نوٹ آ جاتا ہے کہ وہ فراڈ سٹرز یعنی فراڈ کرنے والوں کے خلاف کتنی سخت قسم کی کاروائی کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ یہ پک اینڈ چوز بیسس پر تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں ایک نامی گرامی لانڈ گرابر جس نے جانپور کوٹ بلوال بانطلاب کے ایریا میں بہت بڑے بڑے لانڈ کے پیچ گراب کرے ہوئے ہیں جس کی مدد اس وقت کے تحصل داروں نے کری ہے جن تحصل داروں کو جبری ریٹائر یعنی فورسبل ریٹائرمنٹ جن تحصل داروں کا ہوا تھا انہی تحصل داروں کو یعنی ناشنل کانفرنس پیپلز دیمکریڈک پارٹی اور کانگریس کے جو قریبی مانے جاتے تھے بھارت جنتہ پارٹی کے اس سمیے میں وہی لوگ ان علاقوں میں ایمپورٹنٹ پوزیشنز پر ریونیو دیپارٹمنٹ کا کام کاج دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کو فورسبلی سرکار نے ریٹائر کیا تھا آپ ان کے پاس کونسی جادو کی چھڑی ہے وہ یا تو ان کو پتا ہوگا یا بھارت جنتہ پارٹی کے نتاؤں کو پتا ہوگا کہ کرپشن کو لے کر اتنی سیریس پارٹی ہے اور پارٹی کے پروکتہ پارٹی کے نتہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا اگر کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا تو ان ایمپورٹنٹ پوزیشنز پر یہ لوگ کیوں ہیں یہ تو لینڈ گریبنگ کا ایک پورشن ہے دوسرا پورشن ہے کہ کرائیم برانچ میں بہت ساری کمپلینٹس ہیں جن کی پروپر انیمیسٹیگیشن ہو چکی ہے انیمیسٹیگیشن کرنے والوں نے اپنی رپورٹ مکمل کی ہے اپنی رپورٹ مکمل کرنے کے بعد پروسیکیوشن والوں نے کیس ریکمنٹ کر کے آئی جی پی کرائیم کے ٹیبل تک پہنچائے ہوئے ہیں لیکن آئی جی پی کرائیم منی سے نہ اثر لگتا ہے کہ ان کے پاس سمیں نہیں ہے کہ ان فائلز کو دیکھا جائے ان پر انہیں دیکھا جائے ان فائلوں کے اندر آخرکار انیمیسٹیگیٹنگ آفیسر نے کیا لکھا ہے کیا انیمیسٹیگیشن ہوئی ہے کیا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے کیا اس میں ایف آئی آر لوج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس فیصلے کو کرنے میں اب لگ بگ چھے مہینے کا سمیں ہو چکا ہے چھے مہینے سے زیادہ یعنی دربار مو جمع ہوا تھا اس سے پہلے کے جو ریکمنٹ کی ہوئے کیسز ہیں ان میں ایف آئی آر لوج کرنے میں آخرکار اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے کرائیم برانچ کو یہ وہ سوال ہے جو ہر وہ عام آدمی پوچھتا ہے جس کو امید اور توقع یہ تھی کہ ایک کیس جس کی مکمل انیمیسٹیگیشن ایک ڈی ایس پی رینک کا آفیسر کرتا ہے اس انیمیسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ کیس پروسیکیوشن کے پاس جاتا ہے پروسیکیوشن جو کرائیم برانچ کا ہے وہ اس کیس کو پڑتا ہے سمجھتا ہے اور اس کے بعد اپنے ریکمنڈیٹری نوٹ کے ساتھ اس کیس کو بھیجا جاتا ہے آئی جی پی کرائیم کے پاس لیکن آئی جی پی کرائیم کے دفتر میں فائل پہنچتی ہے پہنچنے کے بعد اب اس وقت لگ بگ سات مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک آئی جی پی کرائیم کے ٹیبل پر سے وہ فائل ایف ای آر کے لئے ریکمنڈ ہو کر ڈپارٹمنٹ کے پاس واپس نہیں پہنچی ہے آخرکار اس کی وجہ کیا ہے وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی بہت سائے لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جس لانڈ گرائبر کا نام اس ایف ای آر میں ہے شاید وہ بھارتندہ پارٹی کا کوئی چھوٹبہیاں نیتا ہے کسی گلی یا کسی محلے میں ایک چھوٹی سی اپنی پروپرٹی ڈیلنگ کی دکان چلا رہا ہے اور ایک طاقتور پولیس والے کے سنرکشن سے یعنی اس کی مدد سے وہ آدمی ہی اپنا یہ سارے کا سارا کاروبار دھردھرے سے کر رہا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ طاقتور لانڈ گرائبر پہلے نیشنل کانفرنس میں ہوں گے پھر کانگرس کی نیتاؤں کے قریبی ہوں گے اور پھر جوں ہی ان کو لگے گا کہ اب چونکہ کانگرس کی سرکار نہیں ہیں اور آنے کی سنبھاؤنائیں بھی کم ہیں تو چلو کودو بی جے پی میں بی جے پی میں رہو اتنی دیر جتنی دیر بی جے پی سرکار میں نہیں ہے جو بی جے پی سرکار سے باہر چلی جائے گی تو پھر اس پارٹی میں چلے جاؤ جس پارٹی کی سرکار ہوگی تو اس طریقے سے یہ جو بھو مافیا ہے یہ بھو مافیا بڑا انٹیلیجنٹ موز کے ساتھ اور اس کے بعد ان کی مدد کرتا کون ہے ریمنیو ڈپارٹمنٹ کے آفیسر پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیسر بھی ان کی مدد کر رہے ہیں اور اس سب اس کو میں جوائنٹ آپریشن کہوں گا اس جوائنٹ آپریشن میں یہ سارے کا سارا کاروبار جمع کشمیر میں دھڑلے سے چل رہا ہے بڑا شور ہے بہت شور سنتے ہیں پہلو میں دل کا واقعی بڑا شور ہے کہ لینڈ گیبروں کے خلاف کاروائی ہوگی اب کسی کو زمین جو ہے اب کسی کو جبری زمین پر قبضے نہیں کرنے دیے جائیں گے اب یہ ہوگا اب وہ ہوگا لیکن کب ہوگا اگر اس طریقے سے پولیس کام کرے گی کہ ایک کیس جس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد پروسیکیوشن جس کیس کو سمجھتا ہے کہ اس میں افی آر لگنی چاہیے اگر اس کیس میں اتنا ولمب اتنا سمیں لگ رہا ہے تو ذرا سوچئے ان کیسز کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کیسز میں لوگوں کے پاس ثبوت ہوں گے ان کے پاس ایڈوکیٹ پروف ہوگا کہ جناب فراڈ ہوا ہے کیسے الگ الگ ویبھاگ پولیس کے کام کرتے ہوں گے ذرا سوچئے کرائم برانچ جو جمعہ کشمیر پولیس کی ہے اس کرائم برانچ کے اوپر رسانہ کریس کی ماملے میں بھی بہت سارے سوال اٹھے تھے اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے ماملے ہیں جن میں ان کے پر سوال اٹھتے رہے کبھی ان کے کسی ایک آفیسر کے خلاف کوئی الزام لگا کبھی کسی دوسرے آفیسر کے خلاف کوئی الزام لگا اب اس سمیں آئی جی پی کرائم بنیس سے ان کے بارے میں مشہور ہے یہ ان کی انٹیکٹ ہے بہت اماندار ہیں اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تف آفیسر ہیں اگر تف ہیں اماندار ہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ ان کی ٹیبل کے اوپر جب فائلیں پہنچتی ہیں تو فائلیں پہنچنے کے بعد ان کیسز میں ایف آئی آر کیوں نہیں لگتی یہ ایک بڑا سوال ہے جو ہر عام ناغرک جمہو کشمیر کا جو بھو مافیا سے تنگ آیا ہوا ہے وہ سوال پوچھتا ہے کیا کوئی راجنیتک دباو ہے جس دباو کے چلتے ان کے لیے انڈیپینڈنٹلی کسی بھی کیس میں فیصلہ لینا مشکل ہے یا کیا یہ جو چھوڑے چھوڑے چھوڑ بھائیاں نیتا ہیں گلیوں اور چھوڑے چھوڑے علاقوں کے جو یہ نیتا ہیں کیا یہ بھی اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے خلاف بھی کاروائی کرنے میں پولیس کو دکت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر حال یہ ہے تو پھر سوچئے کہ وہ بھو مافیا جو نامچین ہیں جن کے خلاف چار چار پانچ پانچ چھے چھے ایف آئی آرز ہیں جن کے اوپر پبلک سیفٹی ایک ابھی تک لگ گیا ہونا چاہیے تھا آپ ذرا سوچئے کہ آج کے دن وہ لوگ کتنے طاقتور ہیں جب ایک چھوڑے سے چھوڑ بھائیاں نیتا کے خلاف کرائیم برانچ کو ایف آئی آر لوج کرنے میں اتنی دکت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک طاقتور آدمی کے خلاف کرائیم برانچ انٹی کرپشن بیورو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معقول کاروائی یونین ٹیریٹری کیندر شاہست پردیش جمہو کشمیر میں کر سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عام جمہو کشمیر کا ناغری کی سوال پوچھنے پر مجبور ہے کہ تین سو ستر کے ڈائیلیوشن کے بعد پینتیسے کے خاتمے کے بعد اور مکمل طور پر دیش کا حصہ بننے کے بعد بھی جمہو کشمیر میں بھو مافیا کو لے کر بدلا تو بدلا کیا بھو مافیا